میرے والدین سے بھی ایک گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو گلیوں مت چھوڑیں گھروں کے اندر رکھیں کیونکہ آج کل کا محور ایسا ہے کہ دوست ہی بچوں کو خراب کرے آپ دوست ماں باپ خود اگر بچوں کے دوست بن جائیں تو اس سے اچھا اور کوئی دوست نہیں ہوگا ماں باپ سب سے بہتر دوست ہو سکتے ہیں میرے نام دی ایسکوی شبانہ حبیب ترین ہے ایسے میں یہاں پہ چائل جنیت اور رپورٹن سنٹر کے انچارج ہوں دوہزار چودہ کو میں نے اسے کھولا تھا چائل جنیت کو پھنے دوہزار پندہ تک میں نے اسے کھولا تھا یہاں پہ آتے رہے بچے اور ان کیوں تربیت ہم جاتے تھے جیلوں میں ہمیں رکھتے تھے کہ یہاں ہوالات کو آگا رہا ہمیں ہم سیدھا اپنی رپورٹن سنٹر کے بچوں کو بلاتے تھے یہاں میں انسا کھیلتے تھے بات کرتے تھے یہاں پہ محصر بچے رہتے تھے جب ان کا عدالت میں فیستان آجے کہاں جانا بچوں نے ہمیں تھانے بچے نہیں جاتے تھے دوہزار چودہ دوہزار پندہ تک میں یہاں پہ رہی میں نے بلکہ باکردہ اس سنٹر کو چلاتے لئے اپنے چالی انٹر کو اس کے بعد میں تباددار ٹرافک میں ہو گیا اس کے بعد تقریباً یہ بند ہو گیا انہیں کبھی کھلتا تھا بھی بند چلتا تھا ابھی پندرہ جون دوہزار بیس کو دوبارہ میں آئی ہوں جب تو اس بچی کے کیس نہیں فینل ہو تو ہمیں ساتھ ہی آن پہ رہے گی اب اٹھائیس تھانے جو بھی کیسز ہوئیں گے بچوں کیا وہ میرے پاس آئیں گے ہم تھانے کی جیروں میں بچوں کو جب رکھتے ہیں تو ہم مختلے قسم کی قیدی ہوتے ہیں کوئی سرگٹ پی رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے ہم بچوں کو اس محور میں رکھنا نہیں چاہتے ہیں ان کو سافتہ محور جاتے ہیں یہاں تو ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ غلط کام کرو پہلے تو ان کو اعتماد ملیتے ہیں انسا ہم کھیلتے ہیں میرے پیچیں کبھی کھیل رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں کبھی تیوی کے لیے جب بچے مانوس ہو جاتے ہیں استنا تے ہمیں سنا تے ہمیں پہ ہمیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کہاں کہاں سے غلطا ہے بچے یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ غلط ہو پھر بچے اپنے غلطی مانتے ہیں واقعا ہم غلطے پھر وعدہ کر سم ہی کام نہیں کریں گے تو وعدہ کا کیان سم ان کو واپس بھیتے ہیں ان کے جو تھانجی ستانے کے آتے ہیں پھر وہ ادار پھی پیش کرتے ہیں جو ادار فیصلہ کرتی پھر اس پر عمل درامت کرتے ہیں جب تک یہاں پہ گئتے ہیں بہت گھر کے محلم ان کو دیتے ہیں پچھے میں نے کھولا تھا اس مطافی سہولیات میں جمعی ایسر تھی ہمارے ڈی آئی جی سر چیما سامنے میں بہت سی چیزیں دی تھی اب جو دوبارہ میں آئے بہت چیزیں کمی ہیں آپ دیکھیں پنکھا نہیں ہی ہمارے پاس ابھی چائل جو پرنک سنٹر میں پنکھا وہاں لگایا ہے بل پر لگایا ہے یہاں پہ نہیں ہے ابھی یہاں پہ بہت سی چیزیں ہیں جو بچوں کی کھیننے کیونی چاہیے ہم اسے کھل سکتے ہیں بچوں کے ساتھ ہو چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں میرے جتنے بھی انجیوز ہیں وہ جو بچوں کی فلا بیبود کیلئے کام کرے ان سے میرے کیسٹ کرتی ہوں وہ آ کے یہاں کا وزیٹ کرے دیکھیں ہم بچوں کیسے رکھتے ہیں بعض دفعوں میں ان کو اپنے جیب سے کھانا بھی کھانا پڑتا ہے ان کو بس پیسے نہیں ہوتے ہم ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں بچوں کو ان کے رہنے کا بندبست بھی یہاں کرتے ہیں تو اگر وہ تھوڑا اس میں سے تعاون کرے گی تو ہم مزید اس میں بہتی لاسکتے ہیں